اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویی سا سچیاسی آج تک آپ نے بہت سے عمل وظائف دیکھے ہوں گے اور کیے بھی ہوں گے لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کسی ایک کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ جسے بھی چاہیں اسے آپ اپنا غلام بنا سکتے ہیں وہ چاہے جو ہو وہ آپ کی غرط میں ہوگا اگر کوئی آپ پر کسی طریقے کا حملہ کرتا ہے چور ڈاکو یا کوئی بھی آپ کا دشمن تو اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی یہ نام بول دیں انشاءاللہ وہ آپ کے قدموں میں ہوگا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتا تو آپ ایک نام بول کر اسے بھی آپ اپنا غلام بنا سکتے ہیں یہ نام اور اس تابعیج کے استعمال سے جسے بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا غلام بن جائے آپ کا کہنا مانے آپ کی کوئی بات نہ ٹالے تو آپ اس عمل کو کریں آپ جسے بھی چاہتے ہیں وہ آپ کا غلام ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا ہر کہاں مانے گا اس عمل کی پوری جانکاری سے پہلے اس ویڈیو کو خوب خوب لائک کریں اور خوب خوب شیئر کر دیں جسے کسی ضرورت مند کا کام بن جائے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں جو کہ بلکل فری ہے اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے انشاءاللہ مل جائے کرے گی اس عمل کی برکت سے بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ بھی اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں نقش آپ کو اس طریقے سے بنا لینا ہے آپ کو ایک اتر کی سیسی اس طریقے سے لینے نہیں ہے اس میں اتر ہونا چاہیے اور اس طریقے سے آپ کو نقش بنا لینا ہے آپ کو اس طریقے سے تین کھانے کا ایک واکس بنانا ہے اس کے اوپر آپ کو 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے علف یہاں پر آپ کو لکھنا ہے لام اور یہاں پر آپ کو میم لکھ دینا ہے اس طریقے سے یہ نقش آپ کو مکمل ہو جاتا ہے اگر عمل آسان اور سچا لگ رہا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور خوب خوب شیئر کر دیں اس نقش کو آپ کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں اور کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس نقش کو آپ کو اورنج کلر کے پینسل لکھنا ہے اگر ہو سکے تو جعفران سے لکھیں بہتر ہے اگر جعفران نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اسے اورنج کلر کے پینسل لکھ سکتے ہیں نقش لکھنے سے پہلے آپ دھیان دیں کہ آپ کو یہ نقش بلکل تنہائی میں لکھنا ہے آپ کو نقش لکھتے ہوئے نقش لکھنے سے پہلے آپ پورے اتمنان سے دو جانو ہو کر قبلہ روک ہو کر بیٹھ جائیں پہلے عوض بللہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں پھر کوئی ایک دور دے پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو اس کے بعد آپ کو نقش لکھنا شروع کرنا ہے اس نقش کو لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ کو اتر کے اندر ڈال دینا ہے اتر اس طریقے کا ہو جس کے خوزبوت تیج ہو الکوحل والا اتر کا استعمال نہ کریں اب یہ اتر لگا کر انشاء کی نماز عطا کریں نماز پڑھنے کے بعد گیارہ سو مرتبہ العزیزو کی تسبیح کریں اکیز دن بنا ناگا انشاء کی نماز کے بعد روز گیارہ سو مرتبہ العزیزو کی تسبیح پڑھنی ہے اکیز دن کے بعد ایک بار العزیزو کہنے کے بعد جس بر پہ جائز مقصد کے لئے فوق مار دیں گے وہ آپ کا انشاءاللہ غلام ہو جائے گا یہ عمل صرف جائز مقصد جائز محبت کے لئے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تبک کے لئے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ